کے لیے خود گھر میں تیار کی ہوئے تھے ہمیڈی فائر تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس کی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ٹیلی ویژن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود فرنز امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے برد خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے دوستو آج ہم نے بات کرنی ہے ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کے اوپر تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کریں سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ٹائم ضائع نہیں کریں گے جی ٹاپک کی طرف آئیں دیکھیں یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے شدید سردی کا مہینہ ہے جنوری بھی شدید سردی کا مہینہ ہے اور آگے فروری ہے وہ بھی سرد مہینہ ہے لیکن یہ تین مہینے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں دوسرا جو چھوٹے پرندوں والے حضرات ہیں میرا لاسٹ یئر کا ایکسپیرینس ہے ان کے لیے خطرنا کس لیے ہیں شدید سردی کے بجیز اور فنچیز جو چھوٹے پرندے ہیں یہ ٹمپریچر گرنے پر بہت مشکل سروائیو کرتے ہیں شرائع مواد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لاؤ برڈ پھر بھی کسی حد تک جاہاں سروائیو کر جاتے ہیں تو یہ دو چیزوں کا ہم نے دیان رکھنا ہے ہم نے ٹمپریچر بھی کنٹرول رکھنا ہے اور ٹمپریچر بڑھانے کے چکروں میں ہم نے ہیمیڈیٹی کو بھی نہیں گرانا ہے یہ نہ وہ گر جائے اور ڈیڈن شیل کا پرابلم ہمیں آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے بات کریں گے جی ٹمپریچر کے اوپر سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جی ہائی گرو میٹر اس کے اوپر آپ کو ٹمپریچر بھی مل جائے گا آپ کے کیج کا اور آپ کو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہمیڈیٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی ہے آپ نے کیج کے اندر لگانا ہے تاکہ آپ معلوم کر سکیں درجہ حرارت بھی اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی اس کے بعد دوستو جو فیوریٹ ٹمپریچر ہے وہ پرندوں کا رہنا چاہیے انیس سے لے کر ستائیس کے درمیان اگر وہ اٹھائیس انتیس تک ہی پہنچتا ہے تو پرابلم نہیں ہے لیکن انیس سے بھی کوئی انیس سے نیچے بھی آتا ہے اٹھارہ سترہ تک تو بڑے پرندے برداشت کر جاتے ہیں لیکن بجیز کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے بجیز جیسے ہی سیونٹین پہ پہنچتا ہے پھر شرع مواد بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کی ان کے اندر تو ساتھی جو ہیں وہ خاص سا احتیاط کریں تپریچر کو کنٹرول کریں سب سے پہلے جی میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے آپ پلاسٹک شیڈ یہ دیکھیں پلاسٹک کے ساتھ اچھی طرح کیج کو کور کریں جن دنوں میں دھند پڑھنی ہے ان کو مکمل آپ نے سیل دینے دینا ہے ویسے آپ نے ان کے اندر وینٹیلیشن بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ کر رہے ہیں اس کو تاکہ اندر تھنڈی ہوا ڈریکٹ ہوا ان کو تھنڈی نہ لگے دھند جو ہے ڈریکٹ اندر آپ کے داخل نہ ان کو سیل اچھی طرح سے کرنا ہے آپ نے اچھا جی پہلا طریقہ تو یہ ہے گرم کرنے کا کہ آپ اس کے اندر ہیٹر لگائیں ہزار وات کا ہے دو ہزار وات کا لیکن وہ بڑا مہنگا پڑے گا ظاہر ہے بجلی بھی بہت مہنگی ہے تو بجلی کا بل بھی آئے گا اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو گھنٹے صبح چلا لیں اور دو گھنٹے شام کو چلا کر اس کو مینٹین کر لیں دن کے ٹائم دھوپ بگیر اگر آپ کے کیج میں پرابر آتی ہے تو وہ پھر گزارا آپ کا دو دو گھنٹے چلا کر بھی ہو جائے گا اس کے پاس سو وات کا بلب لگا کر بھی آپ اگر آپ نے اچھی طرح سے سیل کیا ہوا ہے تو آپ اس کو وام کر سکتے ہیں سو وات کے بلب میں آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ ساری رات بلب کو چلتے نہیں چھوڑنا دو گھنٹے صبح بلب چلائیں دو تین گھنٹے شام کو بلب چلائیں جب وہ وام ہو جائے اندر سے اس کے بعد بلب بند کر دیں کیونکہ اگر ساری رات بلب چلتا رہے گا تو پرندے آپ کے پوری رات جو ہے وہ کھیلتے رہیں گے اور وہ بیمار ہو جائیں گے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے تو نیچر کے قریب رہنا بھی ضروری ہے اس کے بعد جو اگلا طریقہ ہے جو میں گاؤں کے اندر یوز کرتا ہوں لاسٹ ویر میں بجی اس کے لیے بھی یوز کرتا تھا جو بجا ہوا کوئلہ ہوتا ہے ہمارے تو زمیداروں میں گھر میں مل جاتا ہے بجا ہوا کوئلہ جو ہے اس کو آپ کنستر کے اندر سائٹ پر سراکھ کر لیں کنستر کے اندر ڈال کے اس کو باہر اس کی آگ جلالیں اچھی طرح جب دہکنا شروع ہو جائے وہ کوئلہ تو اس کو آپ اپنی کلونی کے اندر دو گھنٹے صبح دو گھنٹے شام وہ آگ بھی دہکا کر آپ کلونی کو گرم کر سکتے ہیں میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ میرے گھر میں آگ جلتی ہے چولے میں تو وہاں سے میں وہ سارا کوئلہ نکال کے اس کا دھوانی ہوتا دو گھنٹے صبح بھی دو گھنٹے شام کوئی مجھے ایکسٹرا لکڑی جلانی نہیں پڑتی لیکن اگر آپ جلاتے ہیں تو لکڑی پھر آپ کو بزار کار سے خریدنی پڑی گی یہ بھی مہنگا طریقہ کار ہے تو اس میں سب سے جو زیادہ یوز کرتے ہیں دو سو بلو بالا ہی جو طریقہ کار ہے وہ یوز کرتے ہیں جن کے پاس چیپ برز لگے ہوئے ہیں ایکسپنسیو برز ہیٹری لگانے ہیں انہوں نے اس کے بعد جب تیمپریچر آپ نے باقی اس کو سیل اچھی طرح سے رکھیں جب اس کو یہ وام ہو جائے بلو وغیرہ بھی بجاک اس کے پاس اچھی طرح سیل کریں اس کے پلاسٹک لگی ہوئی ہے شیٹ سیل ہے اس کے بعد اوپر اوپر جو ہے میرا یہ شیٹ لگی ہوئی ہے اس کو میں نیچے گراتا ہوں وہ ڈبل موٹا ایک ویلوٹ کا کپڑا ہے اس کے ساتھ ایک پلاسٹک ہے موٹی وہ پراپ پر جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے پھر رات کو لیکن جیسے جیسے ہم نے وام کرنا ہے نا اپنا یہ کیج تو اس کے اندر ہیومنٹی لیول بھی کم ہونا ہے اس کو بھی ہم نے کام نہیں رہنے دینا اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے کیونکہ اگر وہ کم ہو جائے گا یہ بڑھ جائے گا پھر شروع ہو جائے گا پرندے یعنی بچے جو ہیں یہ پنڈوں کے اندر مرنا شروع ہو جائیں گے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب یہ فیوریٹ ہے پرندوں کے لیے چالی سے لے کر ستر تک اس کے درمیان ہونا چاہیے لیکن چلو پینتیس چھتیس تک بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے سیونٹی فائیو پیچھتر تک بھی چلا جائے تو پیچھتر تک بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن بہت زیادہ یہ بڑھنا نہیں چاہیے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا سب سے آسان طریقہ اس کو مینٹین کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا ہمیٹی لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ اپنی کلونی کے فرش کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر دیں تو آپ کا جو ہمیٹی لیول ہے وہ منٹوں میں الحمدللہ اوپر آ جائے گا یہ میں خود یہ طریقہ کا استعمال کرتا ہوں اور دوسرا لیکن آپ ایک بات کا دھیان رکھئے گا میرے کیج کے اندر دھوپ پر آپ پر آتی ہے تو جب میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوں ابھی سردیاں ہیں تو میرے ٹمپریچر کے اوپر وہ خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا کوئی زیادہ انڈور ہے کا کیج وغیرہ یا کوئی کلونی وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے آپ کا ٹمپریچر متاثر ہوتا ہے پھر آپ نے یہ طریقہ کا استعمال نہیں کرنا سردیاں ہیں ہو سکتا ہے آپ کا پانی چھڑکاؤ کرنے سے ٹمپریچر آپ کا گر جائے یہ میرا جو کام چلتا ہے اس لیے میں اس سے چلا دیتا ہوں اگر بار جائے آپ کا تو پھر میں یہاں پر ایک پنکھا رکھتا ہوں پڑیسٹل فین پرلا دروازہ تھوڑا سا بند کرتا ہوں پڑیسٹل فین رہا کے باہر کو چلاتا ہوں تو منٹوں میں میرا جو لیول ہے وہ بڑا ہوا تو نیچے آ جاتا ہے یہ طریقہ کا میرا ہے باقی آپ بزار سے ہیومنڈی فائر لے سکتے ہیں وہ آپ کو تین ہزار سے لے کر پھر اس کے سائز کے حساب سے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو آپ بجلی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالیں گے وہ باف بنائے گا اور آپ کی جو ہوا کے اندر نمی کا تناسب ہے اس کو وہ پورا کر دے گا وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں وہ جتنا آپ کچھ چاہیے وہاں آپ سیٹ کریں گے وہاں پر آ کر وہ خود بخود وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد ایک طریقہ یہ بھی ہے دوست یہ بھی کرتے ہیں کچھ دوست دوست یہ کام کرتے ہیں کہ وہ گیس کا سلنڈر کے اوپر ایک کنستہ چڑھاتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی وہ ہیومنڈی فائر جو ہیومنڈی فائر وہ بنا اس کو بنا دیتے ہیں وہ باف نکلتی ہے یہ بھی مہنگا خرچہ ہے خرچے والا کام ہونا سے گیس کافی مہنگی ہے تیسرا دوست کچھ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے بالٹی بڑھتے ہیں جو بلب انہوں نے وام کرنے کے لیے لگانا ہوتا ہے وہ ایک لکڑی کے اوپر باندھ کر وہ بالٹی کے تھوڑا سا پانی سے اونچا رہ کے بلب لگا دیتے ہیں اپنی کالونی کے اندر اور وہ پانی وام ہو کے ہیومنڈی جو ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے وہاں کی یہ طریقہ کا استعمال کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کا استعمال ہوتا ہے باقی ایک دوست ہیں اوکاڑا کے اندر انہوں نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا وہ چوزے جو ہیں وہ بچے مرگیوں کے جو ہیں وہ ہیچ کرواتے ہیں تو انہوں نے اپنے ان کو بیٹرز کے لیے خود گھر میں تیار کی ہوئے تھے ہمیڈی فائر تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس کی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سکرین کے اوپر انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی یہ چھوٹے سائز میں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں یہ بیسٹ ہیں اگر ان کو بڑے سائز میں بنا کر بڑی کالونی کے لیے استعمال کیا جائے انہوں نے یہ ڈبوں کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر چھوٹے فین لگائے ہوئے ہیں یہ باہر سے ہوا لے کر فین پانی کو دے رہے ہیں ہوا اور دوسری طرف سے ہیمیڈیٹی جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے وہاں پر وہ اپنا ہائی گرو میٹر رکھ کر چیک بھی کروا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیمیڈیٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ چھوٹے ہیں سائز میں آپ زیادہ فین یوز کر کے زیادہ بڑا ڈبا یوز کر کے اس کو بڑا بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ گھر میں ہی بنانا چاہیں تو آپ انہوں نے مجھے تصویر شیئر کی تھی ایک وہ ایک ہیٹر کی تھی فین ہیٹر کی اسے بھی پانی کی بالٹی کے ساتھ یہ سامنے اس کے پانی آپ رکھ دیں اس کو سائز میں لگا دیں یہ ہیٹر بھی ہے کمرہ جو ہے آپ کا وہ گرم بھی رہے گا اور اس کی گرمی سے فین ہیٹر کی گرمی سے آپ کا جو پانی سامنے پڑا ہوگا وہاں سے پھر وہ ہیمیڈیٹی کو بڑھانے کے اندر بھی مدد دے گا تو یہ طریقہ کہا رہے ہیں ان میں سے جو آپ کو بیسٹ لگے باقی ان مہینوں میں اتنا ایشیو آتا نہیں ہے لیکن جب ہم وام کرتے ہیں کبھی کبھی میری ہیمیڈیٹی گر جاتی آج صبح بھی گری ہوئی تھی تو میں نے پانی چھڑکاؤ کر کے اس کو ابھی جو پراپر کیا لیکن میں نے ساتھ میں چک کیا کوئی ایشیو اتنا خاص بڑا نہیں آیا تو اس امید ہے ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں بشرت زندگی انشاءاللہ والعزیز میں یہ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ